بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات کے علامات اور ان کا ستانہ انسان کو جنات کیوں ستاتے ہیں؟ امام ابن تمیمہ رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان پر جن کا حاملہ شعوت محبت اور عشق کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی بدلہ لینے کی خاطر اور کبھی بدلہ لینے کی خاطر بھی حاملہ ہوتا ہے کہ اس نے یا تو وہاں پشاب کیا ہو یا اس پر پانی پلٹا ہوتا ہے یا ان میں سے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے اگرچہ اس کے قتل کا انسان کو علم نہیں ہوتا اور کبھی میز کھیل اور تکالیف کے لیے ہوتا ہے جیسے بیوکوف انسان بھی ایسا کرتے رہتے ہیں جنات و عصیب کی علامت ہم چند ایسی عمومی علامات ذکر کرتے ہیں جن سے عام آدمی بھی معلوم کر سکتا ہے کہ اس پر جنات کا حاملہ ہے اگر ایسی علامات بار بار محسوس ہو جائے تو کسی باعمل آلم و عامل کی طرف رجوع کی جائے شیطان صفت بے دین عاملوں کے پاس تکلیف تو کم نہیں ہوگی مگر صرف وقت اور پیسہ برباد ہوگا اور اکثر اوقات ایمان بھی برباد ہوتا ہے نمبر ایک سر کندوں کا اکثر وزنی ہونا نمبر دو سیڑھیوں میں کسی نادیدہ فرق کے چڑھنے اترنے کا احساس ہونا نمبر تین علماریوں میں کپڑے سائی سالم رکھے تھے لیکن نکالنے کے بعد ان پر کٹ لگے ہوئے ہیں یا کہیں جلے ہوئے ہیں کسی ایسی بیماری کی تمام علامات کا ظاہر ہونا جو ٹیسٹ میں ظاہر نہ ہو بیوی کو خاند سے بلاوجہ حد سے زدہ نفرت ہونا سوتے وقت اچانک پورے بدن کا بے حص اور بے حرکت ہو جانا کہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ نہ سکے اچانک خوشبو یا بدبو کا آنا چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرنا چارپئیاں وغیرہ کسیتنے کی آوازیں آنا جنات کا اجمالہ ذکر تھا وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ مختصر ذکر کیا ورنہ ارادہ تو تفصیل کو تھا بس اللہ تعالیٰ سے دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد کردار عاملوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالایمان فرمائے